موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا نازم ہونے کی حیثیت سے آج بروز ہفتہ انیس پر امجان چودہ سو پینتالیس ہجری تیس مارچ دوہزار چوبیس کو آج کے ہمارے مخریر فجلت الشیخ عبدالمخید عمری مدنی حفیظ اللہ کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آپ تمام کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں اب میں آپ تمام کو علیف ٹی وی کا مختصر سا تعریف دینا چاہتا ہوں علیف میڈیا نیٹ پورکس ان پرائیوٹ لیمیٹیڈ ایک ریجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت علیف ٹی وی چلایا جاتا ہے اس میڈیا ہاؤس میں علیماء اور سپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کی جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اسلامی کوشن آنسرز انٹریکٹیو سیشن پرسنیلٹی ڈیولیپمنٹ ووکشاپ اسلامی کیٹس کیمپ اسلامی کانسلنگ وغیرہ کے بھی اپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں فری خوران اور اسلامی لیٹریشر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نون مسلمز بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری خوران بھیجا جاتا ہے الحمدللہ شرعی سوالات یا مسائل آس کے نعلیم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں جس کا واتس اپ نمبر ہے ڈبل نائن ڈبل سکس تری سکس سیون سکس ڈبل زیرو انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی وقت جوابت حاصل ہوں گے علیف اسلامی اکیڈیمی میں الحمدللہ نائنٹی پلس سوڈنٹ آن لائن اور آف لائن تاریخ حاصل کر رہے ہیں اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو ان آن لائن اور آف لائن گلاسز میں جان کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے ایٹ سیون ون ٹو تری زیرو تری ٹو زیرو ایٹ پر آپ تک کر سکتے ہیں علیف ٹی وی کا شبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرانوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیوٹیز کو انجام دیا جاتا ہے عالمہ ایڈوکیٹ جویرانوشین صاحبہ ہر روز فورٹی فائی پی ایم سے فائیو تھٹی پی ایم تک فورٹی فائی منٹس کے آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں اگر آپ اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوئن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لئے ایٹ ون ٹو فائی تری زیرو تری ٹو زیرو ایٹ پر آپ تک کر سکتے ہیں علیف چیریٹیبل فانڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹیبیوشن ہر جمع فورٹ ڈسٹیبیوشن اولڈے جھو میں لنڈ چیریجمنٹ گونجو میں چیرن ہسپیٹلز میں فروٹس ڈسٹیبیوشن ہر سرما کے موسم میں بلانکیٹ ڈسٹیبیوشن اور اس رمضان اور مبارک کے مہینے میں سہر اور افطار کا بنتظام کیا جا رہا ہے الحمدللہ خانس ایڈوکیٹس اور اسوسیٹس کے جانب سے لیگل ایمینس پروگرام فریمیٹی منل کانسلنگ اور لیگل گارڈینس اور لاؤ سورینڈز کیا جاتا ہے اگر لاؤ سے متعلق آپ تمام یوٹیوبر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کے ویڈیوز موجود ہیں آپ تمام دیکھ سکتے ہیں اب میں بینہ کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مخرر فجلت الشیخ عبد المخید عمری مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعریف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں عبد المخید عمری مدنی حفیظ اللہ نے اسلامی کی نیویوسری مدینہ منورات سے دوہ ہزار چار میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دوہ ہزار پانچ میں بی قوم کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور اب آفلال حیدرباد میں دارال فرخان مدرسے میں مدرس کی حصیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ سے شیخ محترم کے شہر حیدرباد میں کئی سارے مساجد میں جمعہ خطبہ اور درد بھی ہوتے ہیں اب میں بینہ کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مخرر فجلت الشیخ عبد المخید عمری مدنی حفیظ اللہ کو دعوی دیتا ہوں کے اپنا بیان آغاز کرے انبان تاخراتوں میں کی جانے والی افضل عبادت ہیں فجلت الشیخ عبد المخید عمری مدنی حفیظ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی رب اعود بک من حمزات الشیاطین واعود بک رب ان يحضرون میرے معزز و مکرم دینی بھائیو اللہ تبارک و تعالی کا ایک عظیم الشان عطیہ رمضان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انما ہی اعمالکم احسیہا لکم کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے جو میں تمہارے لیے شمار کر کر کے گن گن کر کے رکھتا ہوں فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ جو اچھا پائے خیر پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكْ فَلَا يَلُومًا إِلَّا نَفْسَهِ جو اس کے علاوہ یعنی برا پائے شر پائے تو اپنے آپ کو برا بھلا کہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص موسم آتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ کو یہ موسم آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اتنی عمر اور زندگی نہیں دی جس میں کہ صدھرنے والا صدھر جائے جس میں کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے وَجَاءَكُم النَّذِيرُ اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا آ چکا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے زندگی دی ہے رمضان دیا ہے جیسا کہ ابن مسعود سے مروی ایک موقوف روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم کہ زندگی بھر نیک عامال کرو اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص خاص موسم آئے تو ان موسموں سے فائدہ اٹھاؤ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے موسم آتے رہتے ہیں تو میرے دینی بھائیو انہی موسموں میں سے ایک عظیم موسم رمضان کا ماہ ہے اور اسی طریقے سے رمضان میں خصوصیت کے ساتھ عشرِ اواخر آخری عشرا ہے ابھی رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا ہے بلکہ رمضان کے انیس دن ختم ہونے والے ہیں جب انیس دن ختم ہونے والے ہیں اور رمضان قریب الختم ہے ان قریب ختم بھی ہونے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسم کے ختم ہونے سے پہلے اس ماہ کے اختصام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس ایسی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے جس کے تعلق سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری دس راتیں دنیا کی افضل راتیں ہیں اور سال بھر کی افضل راتیں ہیں اور جہاں تک دنوں کا مسئلہ ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ذل حجہ کے شروع کے دس دن سب سے افضل دن ہے لیکن راتوں میں سب سے افضل ترین راتیں یہ آخری عشرے کی رمضان کی راتیں ہیں تو میرے دینی بھائیو جب اتنی زیادہ اہمیت ہے ان راتوں کی یہ افضل راتیں ہیں اللہ کی نعمت ہے اللہ کی طرف سے بہترین اپرچونٹی اور موقع ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے سب سے پہلے آج کے اس درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ رہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاو رہا اس مہینے میں اس آخری دس راتوں میں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے پھر اس کے بعد چند اہم ترین عبادتیں جو ہمیں ان آخری دس راتوں میں انجام دینا ہے ان کو ہم مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے چند حادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کا کے ساتھ کیسا معاملہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاؤاخر شد مئذرہ و احیاء لیلہ و اعقض اہلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو اپنے تہبند کو کس لیتے اپنی رات کو زندہ کر لیتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے اور دوسری روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يجتہدو فی العشر الاؤاخر ما لا يجتہدو فی غیرہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرے آخر میں اتنی زیادہ محنت اور مشقت کرتے جد و جہد کرتے جو دیگر راتوں میں نہیں کرتے اسحی مسلم کی روایت ہے اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو علی اور فاطمہ کے دروازے پر دستک دیتے اور کہتے کیا تم کھڑے ہو کر قیام نہیں کروگے بیدار ہو کر قیام اللیل نہیں کروگے اور اسی طرح آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت آتی ہے کہ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہے جب کے رمضان کے شروع کے بیس دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز بھی پڑھتے اور اسی طرح سوتے بھی تھے جس طرح متعدد علماء نے بات کہی ہے لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیدار رہتے مکمل طور پر نیند کو سونے کو ترک کر دیتے مسند احمد کی روایت ہے اور ایک صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات یعنی امہات المؤمنین کے حجروں کا غرفوں کا رخ کرتے پھر اس کے بعد یہ حکم دیتے کہ اے لوگو حجرے والیوں کو بیدار رکھو اس لیے کہ کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو اس دنیا میں تو کپڑے میں ملبوس ہوں گی اور کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن قیامت کے دن وہ برہنہ اور ننگی ہوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج متحرات کو بھی بیدار رکھتے ایک اور روایت میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے طبرانی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے اور ہر چھوٹے اور بڑے بچے کو بھی بیدار رکھتے جو روزہ رکھنے کی قدرت اور طاقت رکھتا تھا اسی معنی کی روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں مکمل طور پر بیدار رہتے مکمل طور پر جاگتے اپنی رات کو بیدار رکھتے اور اتنا ہی نہیں اپنے گھر والوں کو بچوں کو بھی بیدار رکھتے جو بھی بچہ نماز پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو بیدار رکھتے اور اس کو عبادت میں مشغول رکھتے تو اس کے بعد ہم چلیے چلتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے اب یہاں پر جتنی حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں پورا آخری عشرہ بیدار رہنا ہے پورا آخری عشرہ اللہ کی عبادت کرنا ہے پوری راتوں میں عبادت کرنا ہے لیکن بعض لوگوں نے صرف تاقراتوں میں عبادت کرنا ضروری سمجھا ہے اور باقی راتوں کو ترک کر دیتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ خلاف سنت ہے نبی صحابہ اور صلف صالحین کی سنت کی خلاف عرضی ہے تو میرے دینی بھائیو ہمیں چاہیے کہ پورا آخری عشرہ بیدار رہیں پوری نو یا دس راتیں بیدار رہیں یہ سنت ہے یہ طریقہ ایکار ہے پھر اس کے بعد آخری عشرے کے چند اہم عمال کو لیتے ہیں چند اہم عبادتوں کو ہم لیتے ہیں اس لیے کہ ساری عبادتیں نہیں بتائی جا سکتی فہرست لمبی ہے لیکن خلاص کلام یہ ہے کہ چند اہم عبادتوں کو لیتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی عبادت ہے لیلت القدر کو تلاش کرنا تحری لیلت القدر لیلت القدر کو تلاش کرنا تحری کہتے ہیں تلاش کرنے کو تو رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا قرآن کریم لیلت القدر میں نازل ہوا اور لیلت القدر کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس ایک رات میں کی جانے والی عبادتوں کا ثواب ہزار مہینوں میں کی جانے والی عبادتوں کے ثواب سے بھی زیادہ ہے اس اہمیت اس فضیلت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بیدار رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور اس آخری عشرے میں بیدار رہنے کا واحد مقصد لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے اور اسی طریقے سے اتنا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتقاف بھی کرتے تھے اور اعتقاف کا بھی اولین مقصد لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے اس کو پانا ہے اس کی فضیلت اس کی برکت اس کی اہمیت اس کی عبادات اور اس کے ثواب کو حاصل کرنا ہے تو لیلت القدر کے تعلق سے آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے اور کہتے تھے تحروا لیلت القدر فی العشر الاؤاخر من رمضان کہ آخری عشرے کی آخری عشرے کی راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے تو اس روایت سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ آخری عشرے کی کوئی بھی رات لیلت القدر ہو سکتی ہے دوسری روایت آتی ہے آئیشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلت القدر فی الوطر من العشر الاؤاخر من رمضان رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو تاق رات سے مراد کیا ہے آڈ آڈ نائٹ میں یعنی اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں رات میں لیلت القدر کو تلاش کرو تو میرے دینی بھائیو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رات کو تلاش کرنا ہے جستجو میں رہنا ہے ڈھونڈنا ہے فکر کرنا ہے اس لیے کہ رات اتنی عظیم ہے اس رات کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں ساری باتیں تو اس وقت بتائی نہیں جا سکتی صرف دو چار اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں اللہ چبارک و تعالی نے سورة الدخان میں ایک جگہ فرمایا انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت انہا کننا مندرین کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا ہے یعنی لیلت القدر کو اللہ نے مبارک رات کہا ہے انہا کننا مندرین فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات میں ہر حکمت والا ٹھوز فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے فرشتوں کو سنا دیے جاتے ہیں سال بھر کے فیصلے فرشتوں کو سنا دیے جاتے ہیں اور فرشتے وہ سارے فیصلے اپنے صحیفوں میں لکھ لیتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی نے اس رات کی فضیلت میں ایک مکمل صورت نازل فرمایا جس کو ہم صورت القدر کہتے ہیں اور اس صورت میں لیلت القدر کا ذکر تین مرتبہ آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار لیلت القدر کا تقرار کرنا دہرایا جانا اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے یہ عظیم رات ہے فضیلت والی رات ہے قرآن کے اترنے کی رات ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش خبری سنائی ہے من قوم قدر ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من دنب کہ جو شخص لیلت القدر کا قیام کرے گا اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مغفرت کی جائے گی ایک اور روایت میں آتا ہے وما تأخر کہ بعد کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے ویسے تو اکثر اہل علم نے کہا کہ زیادتی مقبول نہیں ہے لیکن ابن حجر وغیرہ نے کہا کہ زیادتی بھی مقبول ہے بعد کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے بعد کے گناہ کیسے معاف کر دیے جاتے ہیں تو بعد اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لیلت القدر کے قیام کرنے والے کو محفوظ کر دیتا ہے گناہ کبیرہ سے یہ ایک معنی بتا دیا گیا ہے اور دوسرا معنی باز دیگر اہل علم نے یہ بتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بعد میں جتنے گناہ اس شخص سے پیش آئیں گناہ سب معاف کر دیے جا چکے ہوں گے یعنی ایڈوانس میں اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا ہوگا اور اسی طریقے سے میرے دینی بھائیو لیلت القدر کے تعلق سے انشاءاللہ مکمل درس رہے گا کل انشاءاللہ عصر کے بعد مکمل درس رہے گا انشاءاللہ وہاں لیلت القدر جب ماہ مبارک داخل ہوتا شروع ہوتا صحابہ کو خوش خبریاں دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ اس وقت یہ بھی کہتے فیہی لیلت خیر من الف شہر من حرم ہا فقد حرم کہ اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس رات سے محروم ہو جائے وہ بڑا ہی بدبخت ہے محروم اور بدقسمت آدمی ہے تو ہمیں اس رات سے محروم نہیں ہونا چاہیے اس رات کو تلاش کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم صحابہ تابعین تلاش کرتے تھے آخری عشرہ بیدار رہتے تھے اعتقاف کرتے تھے محض اس رات کو تلاش کرنے کے لئے اور عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو کہ فلا رات لیلت القدر ہے تو میں کیا کہوں تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کہا تم یہ کہو اللہ انکہ عفو ان تحب العف فعف چنانچہ اور اتنا ہی نہیں بلکہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے فعف عنی چنانچہ تو مجھے معاف کر دے مجھے درگزر کر دے مجھے تجاوس کر دے تو یہ عظیم دعا ہے کثرت سے ہمیں دعا اس رات میں کرنا چاہئے ویسے تو یہ دعا ہمیشہ کی جا سکتی ہے زندگی بھر ہمیں کرنا تاقراتوں میں اور لیلت القدر میں انتہائی اہم دعا ہے کثرت سے ہمیں دعا کرنا چاہئے اس کے بعد چلیے ہم چلتے ہیں دوسرے اہم عمل اور عبادت کی طرف جو اس آخری عشرے میں ہمیں انجام دینا ہے اور وہ ہے اعتقاف اعتقاف کا معنی کیا ہے جیسا کے بعد اہل علم نے اس کی تعریف اور ڈیفنیشن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اعتقاف کا معنی ہے قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق یعنی مطلب یہ ہے کہ مخلوقات سے اپنے تعلقات کو ختم کر دینا اور اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑ دینا اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے تو یہ اعتقاف ہے اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے آخری عشرے میں ہوتا ہے تو اس کے احکام کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں عجب للمسلمین مسلمانوں پر بڑا تعجب ہے حیرت ہے ترک اعتقاف اعتقاف کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے حالان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کو کبھی نہیں چھوڑا جب سے مدینہ ہجرت کر کے آئے دس سال اعتقاف کرتے رہے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان یعتقف العشر الاخر من رمضان حتی توفاه اللہ عز وجل ثم اعتقف نساؤه من بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتقاف کیا اپنی وفات تک اعتقاف کیا پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج متحرات نے اعتقاف کا احتمام کیا ہے اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت آتی ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس دن اعتقاف کرتے تھے لیکن جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا کی عبادت کتنی اہم عبادت ہے ابن تیمیہ رحم اللہ نے اسے سنت معقدہ کہا ہے اور یہ سنت معقدہ اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پامندی کے ساتھ احتمام کیا صحابہ نے احتمام کیا اور اسی طرح ازواج متحرات نے احتمام کیا اور اسی طرح جہاں پر یہ سنت موجود ہے تو اس سنت کو جاری اور برقرار رکھیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں تیسری عبادت اور تیسرے عمل کی طرف کہ ان راتوں میں کونسا تیسرا عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے قیام اللیل کا عمل قیام اللیل یعنی رات میں قیام کرنا رات میں تحجد پڑنا اور ویسے تو زندگی بھر قیام اللیل کا ہمیں احتمام کرنا ہے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا متقیوں کی بھی صفت ہے کہ قیام اللیل کرتے ہیں کم از کم دس آیتوں کے ساتھ ہی ہمیں قیام کرنا ہے ورنہ ہم غافلوں میں لکھ دیے جائیں جیسا کہ ایک روایت بھی آتا ہے اور جو سو آیتوں پر قیام کرتا ہے تو ایسا آدمی قانتین میں یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں لکھ دیا جاتا ہے یہ ماضی کے لوگوں کی نیک لوگوں کی نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے انبیاء کا طریقہ رہا ہے نبی علیہ السلام نے اس کا احتمام کیا ہے تو زندگی بھر ہمیں عمل کرنا چاہیے لیکن رمضان میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے من قام لیلت القدر جو لیلت القدر کا آپ کی امیت کے ساتھ رمضان کا قیام کرے گا تو اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور قرآن کریم میں اور حادیث میں ایسی ایسی آیتیں اور حادیث آتی ہیں جن میں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے ہم دو چار آیتیں اور حدیثیں لے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ کے متقی بندے سورة الزاریات میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کے متقی بندے وہ ہیں کَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سحری اور سحر کے وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ سے خوب استغفار کرتے ہیں مزید اللہ تعالی فرماتا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ان کے بسترون سے ان کے بازو الگ ہوتے ہیں یعنی قیام کرتے ہیں سوتے نہیں ہیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور اللہ سے امید کرتے ہوئے اللہ سے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اور اللہ تعالی نے سورة الفرقان میں عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہ عباد الرحمن الرحمن کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں نمازوں کی حالت میں گزرتی ہیں اور احادیث کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے افضل الصلاة بعد المکتوبت صلاة اللیل فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے تحجد و ترابیح ہے اور دوسری روایت ترمیدی کی حسن درجے کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل اے لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ اس لیے کہ تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے نیک لوگ تھے ان کا یہ طریقہ تھا ان کا یہ طرز عمل تھا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ اس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مکفرت لسیئات تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے وَمَنْهَاتُ الْعِثْمِ اور قیام اللیل کا احتمام کرو گے تو گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ قیام کرتے اتنا زیادہ قیام کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے ورم آ جاتا آئیشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول لِمَ تَصْنَعُ هَادَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن دَمْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ کہ اللہ کے رسول اس طرح اپنے ساتھ کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مادی کے گناہوں کو معاف کر دیا بعد کے گناہوں کو معاف کر دیا تو آپ علیہ السلام فرماتے اَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کہ اے آئیشہ کیا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کیا میں اس کا شکر اس طرح ادا نہ کروں تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر اس کے بعد چلیے چلتے ہیں چوتھے عمل کی طرف جو ہمیں ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ انجام دینا ہے احتمام کرنا ہے وہ ہے تلاوت القرآن قرآنِ کریم کی تلاوت تو قرآنِ کریم کی تلاوت بے شمار فضائل ہے قرآنِ کریم کا مرتبہ تو بہت انچا مرتبہ ہے اس کے عظیم الشان مقاصد ہے عظیم کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے آخری پیغام ہے پوری انسانیت کے نام اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اور رسالہ اور میسیج ہے اتنا عظیم کلام اور کتنا گہرا تعلق اس کلام کا اس ماہِ مبارک سے آخری عشرے سے اور لیلت القدر سے تو اسی لیے اس کا احتمام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے کثرت سے ہمیں قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا چاہیے تو میرے دینی بھائیو اسی ماہ میں اللہ نے قرآنِ کریم کو نازل کیا شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن اور اس ماہ میں لیلت القدر میں نازل کیا جیسا کے بعد گزر چکی ہے ایک روایت میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے سخاوت کرنے والے تھے خرچ کرنے والے تھے وکان اجود ما یکونو فی رمضان سب سے زیادہ سخی رمضان کے مہینے میں ہو جاتے تھے حین یلقاہ جبریل جب جبریل آپ سے ملاقات کرنے آتے تھے وکان یلقاہ اور جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے فی کل لیلت من لیالی رمضان رمضان کی ہر رات میں ہر رات میں جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے فیدارسہ القرآن قرآن پڑھتے پڑھاتے اور جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ تیز ہوا اور تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے لگتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل کا آپ سے ملاقات کرنا قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اس مہینے میں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کا ہمیں اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ احتمام کرنا ہے تو میرے دینی بھائیو قرآن کے بہت زیادہ تقادے ہیں بہت زیادہ requirements ہے کیونکہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کا سب سے زیادہ احتمام ہونا چاہیے مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے بہت زیادہ احتمام کرنا ہے ایک ایسا اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلمات ہے اللہ کی باتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہے اگر اس کا ہم احتمام نہیں کریں گے تو اور کس کا احتمام کریں گے تو میرے دینی بھائیو احتمام کے بہت میں بہت ساری چیزیں آتی ہے پہلی چیزیں آتی ہے کہ ہمیں پڑھنا سیکھنا ہے کتنے مسلمان ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے وقت لگائیں پیسہ لگائیں صلاحیتیں لگائیں جو کچھ بھی لگتا ہے لگائیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سیکھیں عربی میں پڑھنا سیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹرانس لٹریشن پڑھتے ہیں جو رومن میں پڑھتے ہیں تو میرے دینی بھائیو یہ قرآن کا حق نہیں ہوا ہمیں عربی سیکھنا ہوگا قرآن کی زبان قرآن کی زبان عربی زبان ہے تو ہمیں عربی سیکھنا پڑے گا اس کے لئے قاعدہ سیکھنا پڑے گا یہ قرآن کا پہلا حق بنتا ہے ہم پر پہلا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں پھر اس کے بعد جب سیکھیں گے سیکھنے کے تعلق سے دو روایتیں بیان کی جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں کا بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بڑی خوشخبری دی ہے اس شخص کے لئے خوشخبری دی ہے جو پڑھنا سیکھتا ہے اٹکتا ہے رک رک کر پڑھتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بقاری و مسلم کی روایت ہے الماہر بالقرآن مع السفر تلکرام البرارہ کہ قرآن کریم کا جو ماہر ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ تو ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو وحی کو لکھتے ہیں اللہ کے کلام کو لکھتے ہیں اور اسی طریقے سے اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے بڑی مشقت و تکلیف سے پڑھتا ہے فلہو اجران تو اس کے لئے دگنا اجر ہے تو اس میں کوئی حیاء کی بات نہیں ہے شرم کی بات نہیں ہے محنت کیجئے قرآن سیکھئے پھر جب قرآن سیکھو گے تو دوسرا ہمارا فرض بنتا ہے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھئے قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کے پڑھنے کی فضیلت قرآن کے پڑھنے کی اہمیت اس کی تلاوت کی اہمیت ایک نہیں دو نہیں پچاسوں حدیثوں میں آتی ہے قرآنِ کریم کی بے شمار آیتوں میں قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے کی اہمیت اور تلاوت کرنے والوں کی فضیلت بتائی جاتی ہے یہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم جب چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان پر سکینہ تو سکون و چین نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وغشیتہم الرحمہ اللہ کی طرف سے رحمت ان کو گھیر لیتی ہے ان پر چھا جاتی ہے وحفتہم الملائکہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت کے وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا تذکرہ ان لوگوں کے پاس کرتا ہے اس ملعے عالیٰ میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں یعنی فرشتوں میں یعنی اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں پھر تیسرا تقادہ اور ریکوائرمنٹ کیا ہے قرآن کا میرے دینی بھائیو تیسرا تقادہ اور تیسرا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں سمجھے بغیر نہ پڑے ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے تفسیر موجود ہے قرآن کو سمجھیں اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز ہم سمجھے بغیر نہیں پڑتے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہم سمجھے بغیر پڑتے ہیں اور وہ ہے قرآن کریم کی آیات تو مطلب یہ نہیں یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ تم تفسیر اور ترجمہ ہی پڑھو مطلب یہ ہے کہ کبھی تم قرآن کریم کی صرف تلاوت کرو تو باقی اوقات اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کرو اس کا معانہ سمجھ کر اس کی تلاوت کرو تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے عجر کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے فائدے کے اعتبار سے اور دنیا و آخرت میں بھی فائدے کے اعتبار سے یہ زیادہ اہم چیز ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کتاب انزلناہ علیک مبارک لیت دبر آیاتہی ولیت دکر اولو الالباب کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ مبارک کتاب ہم نے نازل کیا ہے لیت دبر آیاتہی تاکہ تم اس کی آیتوں پر غور و فکر اور تدبر کرو ولیت دکر اولو الالباب پھر اس کے بعد نصیحت حاصل کرسکیں اقل مند لوگ اس لئے کہ جب تک غور و تدبر نہیں کریں گے نہیں سمجھیں گے نہیں سوچیں گے تو پھر ہم ہم اقل مند نہیں ہوں گے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور اسی طریقے سے چوتھا تقادہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم سمجھیں گے تو اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ صحابہ کی تعلق سے فرماتے ہیں کہ اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کَانُوا يَرَوْنَ کَانُوا يَرَوْنَ الْقُرْآنَ رَسَائِلَ مِنْ رَبِّهِمْ فَكَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا بِاللَّيْلِ وَيَتَفَقَّدُونَهَا بِالنَّهَارِ تم سے پہلے کے لوگ یعنی صحابہ قرآنِ کریم کو اللہ کی طرف سے رسائل اینی میسیجس اور پیغام تصور کرتے تھے رات بھر ان کو پڑھتے تھے اور ان پر غور و فکر کرتے تھے کانو يَتَدَبَّرُونَهَا بِاللَّيْلِ رات میں ان پر غور و تدبر کرتے تھے ان کی آیات کو سمجھتے تھے وَيَتَفَقَّدُونَهَا فِي النَّهَارِ اور جب دن ہوتا تو ان آیتوں کو نافذ کرتے تھے ان پر عمل کرتے تھے اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے تو میرے دینی بھائیو قرآنِ کریم کے تقادے کبھی ختم نہیں ہوں گے قرآنِ کریم کے ساتھ صلفِ صالحین تفاعل کرتے تھے انٹریکٹ کرتے تھے جواب دیتے تھے مطلب یہ ہے کہ جو بھی آیت گزرتی اگر اچھی آیت گزرتی رحمت کی آیت گزرتی تو اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہوئے گزرتے جب اللہ کی ناراضگی غضب اور جہنم اور آگ کا تذکرہ ہوتا تو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ان ساری چیزوں سے اللہ کے عذاب سے اس کے غضب سے اس کی ناراضگی سے جہنم سے وہاں پر وقفہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے گزرتے تھے یعنی وہ لوگ تفاعل کرتے تھے وہ لوگ انٹریکٹ کرتے تھے قرآن کے ساتھ اور قرآنِ کریم کی تعلیمات کو ہو بہو اپنی زندگی میں اس کے آداب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے تھے پھر اس کے بعد پانچویں عمل اور پانچویں عبادت کیا ہے میرے دینی بھائیو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ جس کا ہم احتمام کرنا ہے وہ ہے دعا دعا انتہائی اہم چیز ہے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ارائیت کہ اللہ کے رسول اخبرنی ارائیت کا مہنم مجھے بتاؤ کہ اگر میں جان لوں کہ یہ رات لیلت القدر ہے یا فنا رات لیلت القدر ہے تو ماذا اقولو فیہا میں کیا کہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تم کہو قولی اللہم انکہ عفوا تحب العفو فعف عنی اللہ اے اللہ تو خوب درگزر کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے تو اس حدیث کے تعلق سے علماء نے بہت لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفت عفو کے تعلق سے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عفو کو چاہتا ہے معاف کرنے کو چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے اس صفت کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تو معافی کرنے کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے ہمیں بھی معاف کر دے تیرے عفو کے واسطے سے ہمیں بھی معاف کر دے اور جب اللہ تبارک و تعالی عفو ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بندوں کے معاملے میں ہم بھی عفو بنیں ہم بھی معاف کرنے والے درگزرب کرنے والے بنیں لوگوں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنے والا انتقام نہ لینے والا بنیں تو یہ عفو کی صفت بڑی عظیم صفت ہے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو عفو ہے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بھی عافیت سے نواز دے اور دوسری دعا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں اللہم انی اسئلک العفو والعافیت اور والمعافات الدائمت تو دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے دعا ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے ہمیں عطا کرتا ہے کوئی دعا بیکار نہیں جاتی ہر دعا کا فائدہ ہوتا ہے چاہے تمہیں محسوس ہو کہ دعا قبول ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو کبھی دعا سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کبھی دعا کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا چاہیے اس کو زندگی بھر بھر قرار رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی غلطی کی دعا نہ ہو گناہ نہ ہو رشتداری کو کاٹنا نہ ہو کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تینوں میں سے کوئی ایک چیز دے دیتا ہے یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مانگ دے دیتا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ اس آخرت کو تمہارے لئے آخرت اس دعا کو تمہارے لئے آخرت میں ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے وہاں پر تمہیں اس کا عجر اور ثواب اور فائدہ دے دیتا ہے وَإِمَّا اِن يَسْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّءِ مِثْلَهَا یا ایک کے تیسرا یہ ہے کہ جو تم نے دعا کی ہے جو چیز تم نے مانگی ہے اسی کے برابر کوئی مصیبت اور آفت کو اللہ تعالیٰ تم سے ٹال دیتا ہے دنیا میں کوئی بھی دعا بے کان نہیں جاتی مسلمان کی فائدہ ہی فائدہ ہے خیر ہی خیر ہے دعا میں تو صحابہ نے جب یہ حدیث سنا تو بڑے جذبے میں آئے اور انہوں نے کہا اِذَن نُقْسِر پھر تو اے اللہ کے رسول ہم خوب دعا کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاللَّهُ اَكْثَرِ اور اللہ تعالیٰ بھی تمہاری دعا کو خوب قبول کرے گا خوب اس کا عجر تمہیں دے گا اور آخری دو آمال جو اس آخری عشرے میں انجام دینا ہے وہ ہے توبہ و استغفار علمانِ اہلِ علم نے اس ماہِ مبارک کو شہر التوبت والغفران کہا ہے توبہ کا مہینہ قرار دیا ہے توبہ کا مہینہ ہے ہمیں توبہ کرنا ہے شرک سے سب سے پہلے توبہ کرنا ہے اور گناہِ کبیرہ سے توبہ کرنا ہے فرائض میں کوتاہی سے توبہ کرنا ہے گناہِ صغیرہ سے توبہ کرنا ہے غفلتوں سے توبہ کرنا ہے بیکاریوں سے توبہ کرنا ہے اور اچھے اچھے کاموں کی طرف آنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اس مہینے میں توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے بڑی خوش قبریاں ہیں اس مہینے میں اللہ تعالی خوب مغفرت کرتا ہے خوب جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور جو شخص رمضان کا ماہ پالے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے توبہ کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے آمال سالحہ کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کروا سکے بڑا ہی محروم ہے بڑا ہی بدبخت ہے ایک روایت کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ اللہ جبریل نے دعا کی کہ ایسے شخص پر لانت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے اور اسی طرح آخری چیز یہ ہے کہ کثرت سے ہمیں ذکر کرنا ہے اس آخری اشرے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی آپ ہو آفس میں ہو گھر میں ہو راستے میں ہو گاڑی میں ہو یا کاروبار میں ہو یونیورسٹی میں ہو کالیج میں ہو کہیں بھی ہو اللہ کا کثرت سے ذکر کیجئے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گا اللہ کے قریب تم جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے قریب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر عظیم عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اذکر اللہ ذکرا کثیرا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو وسبحوہ بکرتا وعصیلا صبح شام اس کی پاکی بیان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھئے بھیگی رکھئے بڑی فضیلت والی عبادت ہے اس لیے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے من احب شیئن اکثر من ذکرہی جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا تم تذکرہ زیادہ کرو اس کو کثرت سے یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم اس کو یاد کروگے تو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اسی طریقے سے ایک آخری روایت ہے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ذکر اذکار متلق بھی ہوتے ہیں وقت کی قید کے ساتھ جگہ کی قید کے ساتھ کیفیت و حالات کی قید کے ساتھ جیسا کہ صبح کی اذکار شام کی اذکار کھانے کی اذکار سونے کے اذکار گھر میں داخل ہونے کے گھر سے نکلنے کے مسجد میں داخل ہونے کے مسجد سے نکلنے سے پچاسو اذکار ہے ان کا بھی احتمام کرنا ہے اور دوسری طرف مطلق اذکار ہوتے ہیں جس کی کوئی قید نہیں ہوتی ایک مقید ہے ایک مطلق ہے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ہر عبادت کا وقت ہوتا ہے یا کسی کی جگہ تے ہوتی ہے کسی کی قیفیت تے ہوتی ہے لیکن ذکر ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں کوئی قیفیت نہیں کوئی جگہ تے نہیں ہمیشہ آپ ذکر کر سکتے ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل حین ہر حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے ذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم اللہ کے مؤمن اور متقی بندے وہ ہے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت سے ہمیں یاد کرنا چاہیے روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بیراج کی رات میں جب ملاقات کی تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا تھا اقرع امتک منی السلام اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دو پھر اس کے بعد اپنے امتیوں سے اے محمد یہ بات کہو کہ جنت اور اس کے بعد وَأَخْبِرُهُمْ عَنَّ الْجَنَّةِ اَطَيِّبَةُ تُّرْبَةُ عَزْمَةِ عَزْبَةُ الْمَا کہ جنت طیبت تُّرْبَةُ کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے فیٹائل ہے یعنی کوئی بھی چیز وہاں پر ڈالو فوراً اکر آ جاتی ہے اور وَعَزْبَةُ الْمَا اور پانی بھی بڑا میٹھا اور شیری ہے کوئی کڑوا کسیلہ یا کھارا نہیں ہے اتنا میٹھا پانی ہے مٹی بھی بڑی زرخیز ہے وہاں کی پھر اس کے بعد عبراہیم نے کہا کہ اے محمد اپنی امت سے بات کہنا وَأَنَّهَا قِعَانٌ کہ جنت ایک چھٹی المیدان ہے وہاں پر کوئی پیڈ نہیں ہے درخت نہیں ہے پودے نہیں ہیں وَأَنَّ غِرَاسَهَا اور یہ کہ وہاں کے پودے اور یہ کہ وہاں کے پودے وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهَ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور وہاں کے پودے تم بوگے تم بوگے اور کیا ہے وہاں کے پودے اور وہاں کی کھیتی کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ جو اذکار ہے یہ پودے ہے جتنا زیادہ تم ذکر کرتے جاؤگے اتنی زیادہ تمہارے لئے درخت اور پودے لگتے جائیں گے جنت میں سبحان اللہ یہ اتنی عظیم خوشخبری ہے ذکر کا معنی کہا ہے یاد کرنا اللہ کو جتنا یاد کریں گے اللہ تعالی اتنا خوش ہوتا ہے اتنا نوازتا ہے جتنا بھی نوازے گا خوب نوازے گا لیکن اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی اتنی خزانے ہیں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو زندگی کے سارے ازباب اسی دنیا میں فراہم کر دیئے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اچھے طریقے سے ہم یہاں پر رزق حاصل کریں گے اور حلال طریقے کا رزق حاصل کریں گے اور عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو عظیم خوشقبریاں ہیں وہاں پر ہمارے لئے آخرت میں تو اسی لئے میرے دینی بھائیو یہ چند عبادتیں ہیں اس کے علاوہ بھی علماء اہل علم نے بتایا ہے کہ اس ان دنوں میں اس آخری عشرے میں کثرت سے ہمیں صدقہ کرنا ہے صلاح رحمی کرنا ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے اور اگر زکاة ہو تو زکاة بھی دینا ہے اور بھی بے شمار علماء نے لمبی فہرست بیس پچیس عبادات کی فہرست بلکہ کسی عالم کو دیکھا میں نے چالیس تک بھی گنایا ہے تو اس آخری عشرے میں کیے جانے والے عامال کبھی ختم نہیں ہوتے جو بھی آپ نے کمل کر سکتے ہیں کریے جو بھی اچھا کام کر سکتے ہیں کریے آپ کے پاس پیسان نہیں ہے آپ کے پاس مال نہیں ہے تو امر بالمعروف کا کام کریے کسی کو اچھی بات بتا دیجئے کسی کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کر دیجئے کسی کو برائی کوئی کرتا ہے تو اس کو بتائیے کہ یہ بات غلط ہے وہ بھی نہیں کر سکتے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنے شر سے اس کو محفوظ رکھئے کسی کو تکلیف مت پہنچائیے اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دعا کرتے رہیے اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافیت الدائمت اتنی عظیم دعا ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں اے اللہ میں تجھ سے عفو یعنی معافی طلب کرتا ہوں والعافیت آفیت اور تندرستی آفیت طلب کرتا ہوں والمعافیت الدائمت اور ہمیشہ کی آفیت طلب کرتا ہوں اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں ماضی کے گناہوں کی سب کی معافی طلب کی گئی ہے اور فی الحال پریزنٹ لی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے نجات کی بھی دعا کی گئی ہے اور مستقبل میں جو پریشانی اور آفتیں آ سکتی ہیں ان سے بھی بچنے کی دعا کی گئی ہے تو اسی لئے اس دعا کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے اس دعا کا کثرت سے معنی جان کر احتمام کیجئے جب تم دعا کرتے ہو تو اس دعا کا معنی دل میں حاضر رکھتے ہوئے دعا کرو ذکر کرتے ہو تو اس ذکر کا معنی دل میں رکھتے ہوئے ذکر کرو تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے حقیقی فائدہ ہوتا ہے تو یہ چند باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دنوں کی اہمیت جاننے اور پہچاننے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹوننے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے تمام مسلمانوں کو بھی اس بات کی توفیق اطاف فرمائے کہ اس ماہ مبارک میں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر اللہ کے قریب پہنچیں اللہ سے دعا ہے کہ اس مہینے کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنائے اور اسی طریقے سے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وسلم موسیقی